رحمان الرحیم حکایت سیزدہم تیرہوی حکایت یکے از وزرہ بر زیر دستان رحمت آور دے یکے کا معنی ایک از وزرہ وزیروں میں سے بر کا معنی پر زیر دستان زیر کا معنی نیچے دست کی جمع دستان زیر دستان ہاتھوں کے نیچے والے مراد کمزور زیر دستان کا معنی کمزور رحمت کا معنی مہربانی آور دے لاتا یکے از وزرہ بر زیر دستان رحمت آور دے وزیروں میں سے ایک کمزوروں پر رحمت لاتا یعنی رحمت کرتا مہربانی کرتا یکے از وزرہ بر زیر دستان رحمت آور دے وزیروں میں سے ایک کمزوروں پر مہربانی کرتا وہ اصلاحِ ہم گنا بخیر توسط کردے اصلاح کا معنی اصلاح صدھار ہمگی کی جمع ہم گنا تمام لوگ خیر کا معنی بھلائی توسط کا معنی میانہ روی کردے کرتا وہ اصلاحِ ہم گنا بخیر توسط کردے اور تمام لوگوں کی اصلاح بھلائی اور میانہ روی سے کرتا وہ اصلاحِ ہم گنا بخیر توسط کردے اور تمام لوگوں کی اصلاح بھلائی اور میانہ روی سے کرتے اتفاقاً بے عطابِ ملک گرفتار آمد اتفاقاً کا معنی اتفاق سے عطاب کا معنی عطاب ناراضگی ملک کا معنی بادشاہ گرفتار آمد گرفتار ہوا اتفاقاً بے عطابِ ملک گرفتار آمد اتفاق سے بادشاہ کی ناراضگی میں گرفتار ہوا اتفاق سے بادشاہ کی ناراضگی میں گرفتار ہوا یکے از غزرہ برزیر دستہ رحمت آوردے وزیروں میں سے ایک کمزوروں پر مہربانی کرتا وہ اصلاحِ ہم گنا بخیر توسط کردے اور تمام لوگوں کی اصلاح بھلائی اور میانہ روی سے کرتا اتفاقاً بے عطابِ ملک گرفتار آمد اتفاق سے بادشاہ کی ناراضگی میں وہ گرفتار ہو گیا ہم گنا در استخلاص سے او سعی کردن ہم گنا کا معنی تمام لوگ استخلاص کا معنی چھٹکارا سعی کا معنی کوشش کردن کرتے ہم گنا در استخلاص سے او سعی کردن تمام لوگ اس کو چھڑانے میں کوشش کرتے ہم گنا در استخلاص سے او سعی کردن تمام لوگ اس کو چھڑانے میں کوشش کرتے وَمُعَقَّلَا دَرْمُعَاقَبَتَشْ مُلَاقَفَتْ نَمُودَن مُعَقَّل کی جمع مُعَقَّلَا مُعَقَّلَا کا معنی پہرے دار نگرہ مُعَاقَبَتْ کا معنی سزا دینا مُلَاقَفَتْ کا معنی نرمی وَمُعَقَّلَا دَرْمُعَاقَبَتَشْ مُلَاقَفَتْ نَمُودَن اور پہرے دار ان کو سزا دینے میں نرمی کرتے وَمُعَقَّلَا دَرْمُعَاقَبَتَشْ مُلَاقَفَتْ نَمُودَن اور پہرے دار ان کو سزا دینے میں نرمی کرتے وَبُزرگانِ دیگر سیئرِ نیکِ اُو دَرْأَفْوَاحْ گُفْتَن بُزرگ کی جمع بُزرگا بُزرگانِ دیگر دوسرے بڑے بڑے حضرات سیئر کا مانا عادت نیک کا مانا اچھا سیئرِ نیکِ اُو اس کی اچھی عادت فَوْح کی جمع افْوَاح فَوْحُن کا مانا مُوہ دَرْأَفْوَاحْ مُوہْ میں گُفْتَن کہتے مُرَادْ چَرْچَا کرتے وَبُزرگانِ دیگر سیئرِ نیکِ اُو دَرْأَفْوَاحْ گُفْتَن اور دوسرے بڑے بڑے حضرات ان کی نیک عادت کا چرچا کرتے وَبُزرگانِ دیگر سیئرِ نیکِ اُو دَرْأَفْوَاحْ گُفْتَن اور دوسرے بڑے بڑے حضرات ان کی نیک عادت کا چرچا کرتے تا ملک از سر خطائے او درگزشت ملک کا مانا بادشاہ درگزشت چھوڑ دے ماف کر دے تا ملک از سر خطائے او درگزشت تاکہ بادشاہ ان کی غلطی کو ماف کر دے تاکہ بادشاہ ان کی غلطی کو ماف کر دے ہم گناہ در استخلاص او سعی کردن تمام لوگ ان کو چھڑانے میں کوشش کی وَمُعَقَّلَا دَرْ مُعَاقَبَتَشْ مُلَاطَفَتْ نَمُودَن اور پہرے دار ان کو سزا دینے میں نرمی کی وَبُزرگانِ دیگر سیرے نیکے او در افواہ گفتن اور دوسرے بڑے بڑے حضرات ان کی نیک عادت کا چرچہ کر دے تا ملک از سر خطائے او درگزشت تاکہ بادشاہ ان کے خطا کا خیال ان کی غلطی کا خیال چھوڑ دے ان کی غلطی کو ماف کر دے ساہیب دلِ بری اطلاعہ ساہیب دلِ ایک دلوالا بری اس پر اطلاعہ اطلاعہ پائیا ساہیب دلِ بری اطلاعہ ایک دلوالا ایک اللہ والا اس پر اطلاع پائیا و گفت اور کہا قطع تا دلِ دوستا بدست آری بوستانِ پدر فیروختہ بے تا کا منع تا کہ دلِ دوستا دوستوں کا دل بدست آری تو ہاتھ میں لائے آری تو لائے بوستانِ پدر بوستا کا منع باغ باپ کا باغ فیروختہ بک جائے بہتر ہے فیروختن مزدر بیچنا تا دلِ دوستا بدست آری تا کہ دوستوں کا دل تو ہاتھ میں لائے تا دلِ دوستا بدست آری تا کہ دوستوں کا دل تو ہاتھ میں لائے بوستانِ پدر فیروختہ بے باپ کا باغ بک جائے بہتر ہے تا دلِ دوستا بدست آری تا کہ دوستوں کا دل تو ہاتھ میں لائے بوستانِ پدر فیروختہ بے باپ کا باغ بک جائے بہتر ہے پختنِ دیگ نیک خواہارا حرچے رختِ سفر سوختہ بے پختنِ مزدر پکانا دیک کا منہ دیگ نیک خواہا نیک چاہنے والا حرچے کا منہ جو کچھ رخت کا منہ سامان رختِ سفر سفر کا سامان سوختہ کا منہ جل جائے سوختن مزدر جلنا اسی سے سوختہ جل جائے بہتر ہے پختنِ دیگر پختنِ دیگ نیک خواہارا نیک چاہنے والوں کے لیے اچھا چاہنے والوں کے لیے دیگ پکانا پختنِ دیگ نیک خواہارا اچھا چاہنے والوں کے لیے دیگ پکانا حرچے رختِ سفر جو کچھ سفر کا سامان ہے سوختہ جل جائے بہتر ہے پختنِ دیگ نیک خواہارا اچھا چاہنے والوں کے لیے دیگ پکانا ہرچے رختے سفر سوختہ بے جو کچھ سفر کا سامان ہے جل جائے بہتر ہے بابد اندیش ہم نکوئی کن دہنے سگ بل لقما دوختہ بے با کا منہ ساتھ بد کا منہ برا اندیش کا منہ سوچنے والا بابد اندیش برا سوچنے والے کے ساتھ ہم کا منہ بھی نکوئی کا منہ اچھائی کن تو کر بابد اندیش ہم نکوئی کن برا سوچنے والوں کے ساتھ بھی تو بھلائی کر دہنے سگ دہن کا منہ مو سگ کا منہ کتہ لقما کا منہ نوانا دوختہ کا منہ سی دینا دوختہ مزد سینا دوختہ سی دینا بہ بہتر ہے بابد اندیش ہم نکوئی کن برا سوچنے والے کے ساتھ بھی تو اچھائی کر بابد اندیش ہم نے کوئی کن برا سوچنے والے کے ساتھ بھی تو اچھائی کر دہنے سگ بلقما دوختہ بے کتے کا مو نوالے سے سی دینا یہ بہتر ہے دہنے سگ بلقما دوختہ بے کتے کا مو نوالے سے سی دینا بہتر ہے نوالے سے بند کر دیا جائے بہتر ہے حکایت چہار دہم چودہویں حکایت یکے از پیسران حارون الرشید پیش پدر آمد خشم آلودا یکے کا منہ ایک از کا منہ سے پیسران پیسر کی جمع لڑکے حارون رشید ایک مشہور بادشاہ ہے ابباسی خلیفہ پیش پدر باپ کے سامنے آمد آیا خشم کا مارا غصہ آلودا کا مارا بھرا ہوا خشم آلودا غصے سے بھرا ہوا یکے از پیسران حارون الرشید پیش پدر آمد خشم آلودا حارون رشید کے لڑکوں میں سے ایک لڑکا باپ کے سامنے غصے سے بھرا ہوا سامنے آیا یکے از پیسران حارون الرشید پیش پدر آمد خشم آلودا حارون رشید کے لڑکوں میں سے ایک لڑکا غصے سے بھرا ہوا باپ کے سامنے آیا وہ گفت اور کہا فولان سرہنگ زادہ مراد دشنا میں مادر بیداد سرہنگ کا منہ سپاہی سرہنگ زادہ سپاہی کا لڑکا مراد کا منہ مجھ کو دشنام کا منہ گالی دشنام مادر ماں کی گالی بیداد دی وہ گفت اور اس نے کہا فولان سرہنگ زادہ مراد دشنام مادر بیداد فولان سپاہی کے لڑکے نے مجھے ماں کی گالی دی فولان سرہنگ زادہ مراد دشنام مادر بیداد فولان سپاہی کے لڑکے نے مجھے ماں کی گالی دی یکے از پسرانے حارون رشید پیش پیدر آم خشم آلودا حارون رشید کے لڑکوں میں سے ایک غصے سے بھرا ہوا باپ کے پاس آیا وہ گفت اور کہا فولان سرہنگ زادہ مراد دشنام مادر بیداد فولان سپاہی کا لڑکا مجھے ماں کی گالی دی حارون رشید ارکان دولت را گفت دولت کا منع حکومت حارون رشید نے حکومت کے عراقین کو کہا حارون رشید ارکان دولت را گفت حارون رشید نے حکومت کے عراقین سے کہا جزائے چنیکس چے باشد جزا کا معنی بدلہ چنیکس ایسا شخص چے باشد کیا ہوگا جزائے چنیکس چے باشد ایسے شخص کا بدلہ کیا ہوگا حارون رشید ارکان دولت را گفت حارون رشید نے حکومت کے عراقین سے کہا جزائے چنیکس چے باشد ایسے شخص کی جزا کیا ہوگی یکے اشارت بکشتن کر کشتن مزدر مار ڈالنا یکے اشارت بکشتن کر ایک نے مار ڈالنے کا اشارہ کیا ایک نے مار ڈالنے کا اشارہ کیا یعنی یہ اشارہ کیا کہ اس کی سزا مار ڈالنا ہے یکے اشارت بکشتن کر ایک نے مار ڈالنے کا اشارہ کیا و دیگرے بزبان بریدن بریدن مزدر کاٹنا اور دوسروں نے زبان کاٹنے کا اشارہ کیا و دیگرے بزبان بریدن اور دوسرے زبان کاٹنے کا و دیگرے بمسادرت مسادرت کا منا تاوان جرمانہ اور جو باقی دوسرے ہیں انہوں نے جرمانے کا اشارہ کیا حارم رشید نے حکومت کے عراقین سے کہا جزائے چنی کس چیباشد ایسے سخش کی جزا کیا ہوگی یکے اشارت بکشتن کرد ایک نے مار ڈالنے کا اشارہ کیا و دیگرے بزبان بریدن اور دوسرے نے زبان کاٹنے کا و دیگرے بمسادرت اور دوسرے لوگ جرمانے کا حارون گفت حارون رشید نے کہا اے پیسر اے لڑکا کرم آنست کے عفو کنی کرم کا معنی بہتر عفو کا معنی معاف اے لڑکا کرم آنست بہتر یہی ہے کہ عفو کنی کہ تُو معاف کر دے حارون گفت حارون رشید نے کہا اے پیسر اے لڑکا کرم آنست کے عفو کنی بہتر یہی ہے کہ تُو معاف کرے و اگر نتوانی اور اگر تُو نہیں کر سکتا نتوانی تجھ سے نہیں ہو سکتا و اگر نتوانی اور اگر تجھ سے نہیں ہو سکتا یعنی تُو معافی نہیں دے سکتا تُو نیز دشنام دے نیز کا منع بھی تُو بھی گالی دے تُو نیز دشنام دے دشنام کا منع گالی تُو بھی گالی دے اے پیسر اے لڑکا کرم آنست بہتر یہ ہے کہ عفو کنی کہ تُو معاف کر دے و اگر نتوانی اور اگر تجھ سے نہ ہو سکے تُو نہ کر سکے تُو نیز دشنام دے تُو بھی گالی دے نا چندہ کے انتقام از حد بگزرد نا چندہ کے اتنا نہیں کہ انتقام انتقام کا منع بدلہ از حد حد سے بگزرد گزر جائے نا چندہ کے انتقام از حد بگزرد اتنا نہیں کہ حد سے بدلہ گزر جائے یعنی اگر تُو معاف نہیں کر سکتا تُو بھی گالی دے مگر ایک لفظ بھی زیادہ گالی مت دینا چونکہ ایک لفظ بھی زیادہ گالی دے گا تو وہ بدلے سے بڑھ جائے گا تو پھر اس وقت ظلم پھر تیری ہی طرف پر اٹھ کر آئے گا نا چندہ کے انتقام از حد بگزرد اتنا نہیں کہ بدلہ حد سے گزر جائے آگا اس وقت ظلم از طرف تُو باشد ظلم تیری طرف سے ہوگا یعنی اگر بدلہ حد سے گزر جائے تو اس وقت ظلم تیری طرف سے ہوگا وہ دعویٰ از قبل خسب قبل کا معنی طرف خسب کا معنی مدے مقابل مخالف اور دعویٰ مخالف کی جانب سے ہوگا وہ دعویٰ از قبل خسب اور دعویٰ مخالف کی جانب سے ہوگا حارون گفت حارون نے کہا اے پیسر اے لڑکا کرم آنست کے عفو کنی بہتر یہ ہے کہ تُو معاف کر دے وہ اگر نہ توانی اور اگر تُو نہیں کر سکتا تُو نیز دشنام دے تُو بھی گالی دے نہ چندہ کے انتقام از حد بھ گزر اتنا نہیں کہ بدلہ حد سے گزر جائے آگاہ ظلم از طرف تُو باشد اس وقت ظلم تیری طرف سے ہوگا وہ دعویٰ از قبل خسب اور دعویٰ مخالف کی جانب سے قطع نام مردست آن بنزدیک خردمن کے با پیلے دماغ پیکار جوید نہ کا معنی نہیں مردست مرد ہے آن کا معنی وہ بنزدیک کا معنی نزدیک خردمن کا معنی اقلمن پیل کا معنی ہاتھی دماغ کا معنی مست غزب ناک پیکار کا معنی لڑائی جوید تلاش کرے جوستنمز در سے نام مردست آن بنزدیک خردمن اقل مند کے نزدیک وہ مرد نہیں ہے نہ مردست آن وہ مرد نہیں ہے بنزدیک خردمند اقل مند کے نزدیک نہ مردست آن بنزدیک خردمند اقل مند کے نزدیک وہ مرد نہیں ہے وہ آدمی نہیں ہے کہ باپیلے دماء پیکار جوید جو مست ہاتھی کے ساتھ لڑائی تلاش کرے جو غزبناک ہاتھی کے ساتھ لڑائی تلاش کرے نہ مردست آن بنزدیک خردمند اقلمند کے نزدیک وہ مرد نہیں ہے کہ باپیلے دماغ پیکار جوید جو غزبناک ہاتھی کے ساتھ مست ہاتھی کے ساتھ پیکار جوید لڑائی تلاش کرے بلے بلے کا منحہ مرد آنکسست ضرور تحقیق کہ چون خشم آئیدش باطل نگوید بلے کا منحہ ہاں مرد کا منحہ مرد آنکسست وہ شخص ہے ضرور تحقیق تحقیق کے اعتبار سے کہ چون کا منحہ جب خشم کا منحہ غصہ آئیدش اس کو آئے باطل کا منحہ بےہودہ بیکار نگوید نہ کہے بلے مرد آنکسست ہاں مرد وہ شخص ہے ضرور تحقیق تحقیق کے اعتبار سے بلے مرد آنکسست ضرور تحقیق ہاں مرد وہ ہے تحقیق کے اعتبار سے کہ چون خشم آئیدش کہ جب اس کو غصہ آئے باطل نگوید بےہودہ نہ کہے بیکار نہ کہے نہ مردست آب نزدیک کے خیرد مند اقل مند کے نزدیک وہ مرد نہیں ہے کہ باپیلے دماء پیکار جوید جو مست ہاتھی کے ساتھ لڑائی تلاش کرے بلے مرد آنکسست ضرور تحقیق ہاں مرد وہ شخص ہے تحقیق کے اعتبار سے کہ چون خشم آئیدش باطل نگوید کہ جب اس کو غصہ آئے تو برا نہ کہے مصنوی یکیرہ زشت خوے داد دشنام تحمل کرد و گفت اے نیک فرجام یکیرہ کسی کو زشت کا معنی برا خوے کا معنی خسلت زشت خوے بری خسلت والا داد دیا دشنام کا معنی گالی تحمل کا معنی برداشت سبر کرد کیا گفت کا معنی کہا فرجام کا معنی لائق انتہا آخر کار لیکن یہاں اے نیک فرجام کا معنی کریں گے اے بھلا آدمی لیکن فرجام کا لغوی معنی آخر کار انتہا لائق ان سب کے معنی میں آتا ہے یکیرہ زشت خوے داد دشنام کسی کو ایک بری خسلت والے نے گالی دیا یکیرہ زشت خوے داد دشنام کسی کو ایک بری خسلت والے نے گالی دی تحمل کر اس نے برداشت کیا اس نے سبر کیا اے نیک فرجام اے نیک آدمی اے بھلا آدمی یکیرہ زشت خوے داد دشنام کسی کو ایک بری خسلت والے نے گالی دی تحمل کر برداشت کی وگفت اور کہا اے نیک فرجام اے بھلا آدمی بتر زانم کے خواہی گفت آنی کے دانم اے بے من چومن نادانی بتر زانم یہ اصل میں تھا بدتر ازا ام بدتر کا منہ سب سے برا ازا ان میں سے ام میں ہوں بتر زانم ان میں سے سب سے زیادہ برا میں ہوں کے خواہی گفت جو تُو کہنا چاہتا ہے خواہی کا منہ تُو چاہی بتر زانم کے خواہی گفت ان میں سے سب سے زیادہ برا میں ہوں کے خواہی گفت جو تُو کہنا چاہ رہا ہے آنی کے اس لیے کہ دانم عیب من میں اپنے عیب کو جانتا ہوں دانم میں جانتا ہوں عیب من اپنے عیب کو چومن ندانی میری طرح تو نہیں جانتا بطر زانم کے خواہی گفت ان میں سے سب سے برا میں ہوں جو تو کہنا چاہتا آنی کے دانم عیب من اس لیے کہ میں اپنے عیب کو جانتا ہوں چومن ندانی میری طرح تو نہیں جانتا یکیرہ زشت خوے داد دشنام کسی کو ایک بری خسلت والے نے گالی دی تحمل کر برداشت کی و گفت اور کہا اے نیک فرجام اے بھلے آدمی بطر زانم کے خواہی گفت ان میں سے سب زیادہ برا میں ہوں جو تو کہنا چاہتا ہے آنی کے دانم اے بے من اس لیے کہ میں اپنے اے بے کو جانتا ہوں کیوں من نہ دانی میری طرح تو نہیں جانتا موسیقی